اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا کٹی پی میٹنگ میں اہم شارعہ کا توسیقہ موضوع بحث آئی آر بی کمپنی پر اٹھائے گئے سوالات امبولنس کی فراہمی سے انکار رکشا سے ناش کے منتقلی میڈیکل افسر نے معلومات کی فراہمی نہ ہونے کی بات کہی جنیت کے قاتلوں کا احتراف جرم دو دن کے لیے پولیس تحویل میرے بیٹے کے قاتل کو فانسی دی جائے جنیت کی ماں کا مطالبہ گجرات فساد کی تصویر شیئر کر کے بنگال کو بچانے کی دعائی دی بی جے پی لیڈر نے جھوٹی تصویر سے عوام کی جذبات سے کیا کھلوار مسلمانوں کی آئیلی مسائل کے حل کے لیے تلنگا نہ ہوا اندرہ پردیش میں انقریب شریع کونسلوں کی توسیح کی جائے گی لندن کے مشہور سیاتی مرکز کامیڈین لاک مارکٹ میں آتی زدگی آگ پھلتی دیکھ کر لوگوں نے مچایا کوہرام اب خبریں تفصیل سے کاروار آٹھ ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں کیڈی پی کی منقضہ میٹنگ میں اہم شارہ کا توسیح کام موضوع بحث بنا رہا آم شارہ 66 کا توسیح کام کر رہی آئی آر بی کمپنی پر کئی سارے سوالات اٹھائے گئے اور ان کی جانب سے ہو رہی لاپرواہی کا بھی تذکرہ کیا گیا میٹنگ میں اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ آئی آر بی کمپنی اپنا کام ذمہ داری سمجھ کر نہیں کر رہی ہے اور اس کام کی وجہ سے کئی عوام کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمپنی حکومت کو پورا ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے بھٹکل رکنے اسمبلی منکال وائدیا نے شراوطی ندی ہناور پر نئے تعمیر شدہ پل کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ساٹھ کروٹ روپے کی لاغت سے تعمیر شدہ پل سے گزرتے ہوئے عوام خوف محسوس کر رہے ہیں اس پل کی کمزوری سامنے آنے اور اس کے تعلق سے افسران کو تمام جانکاری ہوتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے اس میٹنگ میں کمپنی کے خلاف صفت کاریوائی کرنے کے بھی بات کہی گئی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ایس ایس نکل زلہ انچارٹ وزیر دیش پانڈے زلہ پنچائے صدر جیشری مگیر اور دگر ذمہ داران موجود تھے باندہ غریبوں سے بے اتنائی اور بے رخی کے ایک اور واقعے میں اتر پردیش کے زلہ باندے کے اہدداران صحت نے ایک خاندان کو امبولنس فراہم کرنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں متوفہ کے خاندان کو رکشہ کے دریئے ناش کو بدری پوسٹ مارڈم دواخانہ لے جانا پڑا سائیکل رکشہ کے دریئے ناش لے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا اور مقامی نیوز چینل پر دکھایا گیا چوالیس سالہ رام آسرے کی ناز گوشتہ روز اترہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹریوں پر دستیاب ہوئی تھی جس کی دواخانہ کو منتقلی کے لیے کوئی امبولنس دستیاب نہ ہو سکی چنانچہ رشتہ داروں نے پوسٹ مارڈم کے لیے اس ناش کو سائیکل رکشہ کے دریئے دواخانہ منتقل کیا اس زمین میں ایک سوال پر چیف میڈیکل آفیسہ رحمو سنتوش کمار نے کہا کہ آسرے کے رشتہ داروں نے امبولنس کے فراہمی کے لیے مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی تھی تاہم پوسٹ مارڈم کے بعد آخری رسومات کے لیے ناش کی منتقلی کی غرض سے دواخانہ کی طرف سے امبولنس فراہم کی گئی کوسنبی میں گودشتہ ماہ ایک مامو نے اپنی سات سالہ بھانجی کی ناش کو سائیکل کے ذریعے منتقل کیا تھا جب دواخانہ کے ذمہ داروں نے ناش کی منتقلی کے لیے امبولنس کی فراہمی سے انکار کر دیا تھا فرید آباد سترہ سالہ مسلم نوجوان جنیت خان کو گودشتہ ماہ چلتی ٹرین میں حجم کے ہاتھوں مار مار کر ہلاک کرنے کے واقعے کے قلیدی ملزم نے متوفہ کو چاکو گھوپ کر ہلاک کرنے کے جرم کا اعتراف کر لیا ہے جنیت کی ماں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو فانسی دینے کا مطالبہ کیا ایک سینئر پولیس اہددارہ نے اس انکشاف کے ساتھ اسرار کیا کہ یہ واقعہ بیپ سے متعلق نہیں تھا ملزم کو جو دہلی کے ایک ادارے میں سیکرورٹی گارڈ کی حیثیت سے ملازم تھا مہارشتہ کے دھولیا ظلے میں گریفتار کیا گیا بائیس جون کو یہ بدبختانہ واقعہ پیش آیا جس کی ملک بھر میں مضمت کی گئی اور بیان کیا گیا کہ اس واقعے کا تعلق بیپ سے تھا تیس سالہ ملزم ہریانہ کے علاقہ پلوال کا ساکن ہے اس کے وکیل نریش کمار نے اس کی شناحت کروانے کے بعد عدالت میں پیش کیا جہاں اس کو دو دن کے لئے پولیس تحویل میدے دیا گیا ڈیوٹی میڈیسٹری سندیب کمار نے قلیدی ملزم کا بیان قدم مد کیا ہے پولیس سپرینڈڈ کلڈیب گویل نے یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاحال کی گئی پوچھگش کے دوران قلیدی ملزم نے جنید کو چاکو گھوبنے اور اس کے بھائیوں پر حملے کا اعتراف کیا اس دعوے پر کہ جنید اور اس کے بھائیوں کو بیف کے مسئلے پر حملے کا نشانہ بنا گیا تھا گویل نے کہا کہ قلیدی ملزم سے تاحال کی گئی پوچھگش کے دوران اسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے اسپی نے کہا کہ حتیٰ کے شکایت کنندگان نے کہیں یہ تذکرہ نہیں کیا کہ ٹرین میں جہاں جنید حلاق ہوا تھا لڑائی کی وجہ بیف کا مسئلہ تھا انہوں نے کہا کہ ملزم دہلی کے شیواجی بریڈ اسٹیشن سے مطرہ جانے والے ٹرین میں سوار ہوا تھا اسپی نے کہا کہ ٹرین میں متوفہ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ قلیدی ملزم کے لڑائی دہلی کے اوکھلہ ریلوی اسٹیشن پر شروع ہوئی اور بل لپکڑ اسٹیشن کے آگے چاکو گھوپا گیا اسپی گوئل نے ایک سوال پر جواب دیا کہ متوفہ اور ایک شخص رامشور کے درمیان دراصل لڑائی ہوئی تھی رامشور پہلے ہی گریفتار کیا جا چکا ہے قلیدی ملزم بعد میں شامل ہوا اور اس وقت میں وہ رامشور کو نہیں جانتا تھا اسپی نے مزید کہا کہ وہ چاکو ہنوز برامت نہیں ہوا ہے جس سے جنید کو حلق کیا گیا تھا ملزم نے پولیس سے کہا تھا کہ چاکو اس کے قبضے میں ہیں اس زوران جنید کی ماں نے اصل ملزم کو سزا موت دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ میرا بیٹا بے قصور ہے میں اس سے محروم ہو گئی اور کوئی بھی میری مدد کے لئے نہیں آیا اس مقدم ملویس تمام ملزمین کو سخت سزا دینا چاہیے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ جنید کو چاکو گھپنے والے اصل ملزم کو فانسی پر لٹکایا جانا چاہیے نئی دہلی بی جے پی ترجمان نوپور شرمہ نے جنترمنٹر نئی دہلی پر مغربی بنگال کے حالات کے خلاف کے دوران سال دو ہزار دو گجرات فرقہ ورنہ فساد کی تصویروں کا استعمال کیا ہفتے کے روز شرمہ نے ایک تصویر سال دو ہزار دو کے گجرات فساد سے ٹویٹر پر پوسٹ کی جس میں لوگ گاڑی جلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک وقت کی پرامن زمین تمام محاضوں پر ناکام ہو گئی ہے تاہم ٹویٹر استعمال کرنے والوں نے فوری طور پر اس کی شنات کی کہ مذکورہ تصویر مغربی بنگال کی نہیں بلکہ گجرات سال دو ہزار دو فرقہ ورنہ فساد کے دوران کی ہے یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ ہریانہ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کہ ایک لیڈر ویجیتا ملک نے ویسٹ بنگال میں ہندووں کے ساتھ بچ سلوکی کے طور پر ایک بھوچپوری فلم کی تصویر پوچھ کی تھی ملک نے ایک ایسی تصویر پیش کی جس میں آورت کے ساتھ بچ سلوکی کی جا رہی ہے اور تصویر بھوچپوری فلم کے مشہور اداکارہ منو تیواری کی فلم آورت ایک کھلونا ہے کے سین سے لی گئی ہے آئے دن مغربی بنگال تشدد پر بی جے پی لیڈر کے جھوٹے تصویر شیئر کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کیا بی جے پی مغربی بنگال کے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ سوال عوام میں گردش ہو رہا ہے حیدر آباد امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و اندرہ پردیش و رکن مسلم پرسنلہ بورڈ مولا خسام الدین ثانی آمیل جعفر باشا نے کہا کہ مسلمانوں کے آئیلی مسائل کے حل اور ان کا عدالتی کشاکت سے بچانے کے لیے تلنگانہ اور اندرہ پردیش میں عن قریب شریع کونسلوں کی توسیر کا کام کیا جائے گا کونسل امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و اندرہ پردیش کے تحت پہلے ہی کئی مقامت پر کام کر رہی ہیں لیکن اب ان کی توسیر کی جا رہی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے مسائی کامیاب ثابت ہوگی مولا جعفر پاشا نے کہا کہ فریقین کو مقدم آبازی سے بچاتے ہوئے قرآن سنت کے مطابق نکاح تلاق فسق نگاہ وراسس سے متعلق جگڑے سلاسفائی افام و تفہیم کے ذریعے ان شریع کونسلوں دار القضاء میں حل کیا جاتے ہیں انہوں نے یونائی سے بات کرتے ہوئے دوٹوگ انداز میں کہا کہ شریع کونسلے یا دار القضاء ہندوستان کی عدالتوں کی مساوی نہیں ہے اور نہیں عدالتی کامکاش میں یہ کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہیں بلکہ ان شریع کونسلوں کا مقصد مسلمانوں کو اپنے آئیلی مسائل کی حل کے لیے عدالتی کا شاکش اور مقدم آبازی سے روکتے ہوئے قرآن سنت کے مطابق ان کے جھگڑوں کو حل کرنا ہے موجودہ طور پر عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے اور عدالتوں میں مقدم آبازی کے لیے کافی وقت اور پیسہ صرف ہو رہا ہے ایسے میں شریع کونسل دار القضاء سے رجوع ہونے والے فریقین کے مسائل کو شریعات کی روشنی میں افاہ متفہیم کے ذریعے حل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں لندن ایتوار کی آدھی رات کے بعد نورت لندن کے مشہور سیاتی مرکز کامیڈین لاک مارکٹ میں آتیس جدی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا لندن فائر بریکٹ عملے کے مطابق دس فائر ٹینڈرز اور ستر فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے کے لیے بھیجا گیا ہے عمارت کی چھت سمیں تین منزلوں پر آگ لگی مگر واقعے میں کسی کے حلاق ہونے کے اب تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے میٹرو پولٹن پولیس ترجمان نے پیر کے روز بارہ بچ کر دس منٹ کے قریب کامیڈین لاک مارکٹ میں لگی آگ کے مطالق ریپورٹ پیش کی اہدداروں کی آمد تک بھی لندن فائر بریکٹ عملہ وہاں پر موجود تھا اب تک انہیں اس بات کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ واقعے میں کوئی زخمی ہوا ہے ہم لوگ مزید جانکاری کا انتظار کر رہے ہیں آئینی شاہی جان رائٹس کے مطابق آگ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں مگر ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ عمارت کبھی بھی دھماکے سے اٹھ سکتی ہے کیونکہ عمارت سے منسلک ریسٹورینٹ کا باورچی خانہ آگ کے بلکل قریب تھا اس طرح کا واقعہ سال 2008 میں پیش آیا جس میں مارکٹ میں لگی آگ سے متاثرہ لوگ مہینوں تک پریشان حال نظر آئے کامیڈین مارکٹ نہ صرف سیاہوں بلکہ لندن کے لوگوں میں بھی کافی مقبول ہیں الجزیرہ کی خبر ہے کہ پچھلے ماہ جون میں بھی لندن کے گرین فیلڈ ٹاور میں لگی آگ کے سبب 89 لوگ ہلاک ہو گئے تھے کیا آپ اپنے نئے گھر کے لئے ڈائننگ ٹیبل خوج رہے ہیں سوفا سیٹ ٹی ٹیبل کیبنٹ علماریوں سے اپنا نیا گھر سے جانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں مدینہ کولنے میں واقع علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو ریائیتی داموں کے ساتھ بہترین اور امدہ کولٹی کے سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل کیبنٹ علماریاں ٹی ٹیبل اور نتنے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں جلدی کیجئے محدود سٹاک ہے رابطے کے لئے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399